اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کیا لیں جی آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے باورکت نام سے جو بہت ہی مہربان و نہائیت رحم کرنے والی ذات ہے اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو پاکستان کے موسٹ آثنٹیک اور ریلائیبل فورم تی کمپیٹسٹ سرویسز اکیڈمی میں سٹوڈنٹس آج جتنی بھی جابز آئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ پی پی ایسی ایف پی ایسی کی جاب کمینگ جابز ہیں وہ کون سی ہیں اور نیو ایڈ کب آ رہا ہے پی پی ایسی کا اس کے حوالے سے بھی آپ سے باتیں کرنی ہیں تو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے امپورڈنٹ ہے کافی ساری جابز آئی ہوئی ہیں آج سنڈے والے دن تو جو مجھے بہتر لگی میں نے یہاں پر شامل کر لی سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ واپڈا ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی گجران والا کے اندر یہ پوزیشنز ویکنٹ ہیں اور یہ لیکچررز ٹیچرز اینڈ ہیلپر ٹیچرز کی جابز ہیں میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں دیکھو بیٹا جو لوگ بے روزگار ہیں نا بے شک یہ کوپریٹیو سوسائیٹی ہے لیکن آپ کو ان کے اوپر اپلائے کرنا چاہیے اٹلیسٹ آپ کو ایک جاب تو مل جاتی ہے نا بڑی جاب کی تلاش میں آپ کو اوپر اگر پہنچنا ہے کسی اچھے مقام پر تو چھوٹی چھوٹی سیڈیاں آپ کو بنانی پڑیں گی یہاں پر جو سبجیکٹس ہیں وہ فیزکس ہے کیمیسٹری ہے بائیلوجی کمپیوٹر سائنس میت انگلیش اردو پاک سٹیڈی اسلامی سٹیڈیز اور یہ میرے خیال ہے ناظرہ قرآن ٹائپ کی کچھ ہے ایلیجیبلیٹی آپ کو سمپلی ایم ایم ایسی یا بی ایسی ہو یا ایکویلنٹ ہو مطلب آپ کی سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن ہے یا فورٹین ایئرز ایڈوکیشن آپ اس کے اوپر ایلیجیبل ہیں اور اس کے علاوہ جو کمپیوٹر کمپوزر کی ایک سیٹ ہے اس کے اندر آپ کا آئی سی ایسی یا ایکویلنٹ ہونا چاہیے نائب کاسید کی سیٹ بھی آئی ہوئی ہے تو آپ ایک چار دوہزار چوبیس تک اپلائے کر سکتے ہیں یا کم اپریل تک اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اپلائے نہیں کر سکیں گے اب اس طرح کی پوسٹ پہ امومن جو ہے ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہو رہا ہوتا یہ لکھتے ضرور ہیں ڈائریکٹ ہی واک ان انٹرویو ہو جاتا ہے اور آپ لوگ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر ضرور اپلائے کیجئے جو بے روزگار لوگ ہیں اس کے علاوہ منسٹری آف انٹیریئر گورنمنٹ آف پاکستان ڈائریکٹ ریٹ ڈائریکٹ ریٹ جنرل آف ایمیگریشن پاسپورٹ ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ اسلام آباد کے اندر کافی ساری ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اور یہ انٹی ایس کے تھوغالبن آئی ہوئی ہیں یہ بھی یہاں پر بھی کافی اچھی اچھی سیٹس ہیں آپ کو ان کے اوپر جانا چاہیے ڈائریکٹ ریٹ جنرل آف ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے سیلریز بہتر ہوتی ہیں سب سے پہلے اسسسٹنٹ پندرہویں سکیل کی جوب ہے اٹھارہ سے اٹھائیس سال کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ اینی ویر ان پاکستان آپ کے ڈسٹرٹ میں بھی ہو سکتی ہے جسٹ آپ کو گریجویشن چاہیے فورٹین ایئرز آف ایجوکیشن آپ کو چاہیے سیٹے دو ہیں کوٹ آپ دیکھ لی دی پنجاب اوپن میرٹ کی ہے اور مائنوریٹی کی پنجاب کی ہے مائنوریٹی والے میرے سٹوڈنٹ اس پر ضرور اپلائے کیجئے سٹینو ٹائپ اس فورٹین سکیل اٹھارہ سے پچیس سال ایج چاہیے پاکستان میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے جسٹ انٹرمیڈیٹ بارہ جماعتیں پاس آپ لوگ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں بٹ آپ کی منیموم سپیڈ جو شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ ایٹی بائی فورٹی ہونی چاہیے اور مست بھی کمپیوٹر لیٹریٹ کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کی ڈگری ہو یا نہ ہو آپ کمپیوٹر کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے آٹھ سیٹیں ہیں اس کی نیکسٹ ہم دیکھیں تو ڈیٹا انٹری آپریٹر فورٹین سکیل کی سیٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پاکستان میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کے زلہ میں بھی ہو سکتی ہے سمپلی آپ کو سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی آپ کو جو ہے بیچولرز ڈگری چاہیے وید کمپیوٹر سائنس سٹیٹ میتھ فیزکس ان میں سے کوئی بھی سبجیکٹ ہو آپ لوگ الیجیپل ہیں بٹ مینیموم سپیڈ ون تھاؤزن کی ڈپریشنز پر آر فور ڈیٹا انٹری یا ویریفکیشن کے لیے آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اور یہ جو ایج یہاں پر انہوں نے بتا رکھئے اگر آپ ایک گورنمنٹ ایمپلائے ہیں گورنمنٹ ملازم ہے اور کنٹینواز ٹوئیرز آپ کی سرویس ہو تو آپ لوگوں کو یہاں پر ایج ریلیکسیشن بھی مل جاتی ہے سیونٹی سیون سیٹس ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی اور آگے یہ مزید کوٹا کی ڈویین ہے آپ سکرین شاٹ بنا لیجئے ان کو تسلی سے دیکھ لیجئے گا پھر ڈیٹا انٹری آپریٹر ایکس فارٹا میل کی سیٹس ہیں اٹھارے سے پچیس سال عمر چاہیے اور پلیس آف پوسٹنگ ایکس فارٹا ڈسٹرکٹس میں ہی آپ کی ہوگی وہی ریکوائرمنٹ ہے جو پیچھے تھی چار سیٹیں ہیں اور یہ چار سیٹیں کم نہیں ہوتی آپ کو ایک چاہیے پھر فی میل کی سیٹیں ہیں یہی ڈیٹا انٹری آپریٹر ایکس فارٹا اٹھارے سے پچیس سال وہی سارے کی سارے ریکوائرمنٹس ہیں تین سیٹیں ہیں اس کے اندر پرنٹنگ سٹاف بارویں سکیل کی جاب ہے ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوگی اٹھارے سے پچیس سال عمر چاہیے بیچولرز ڈگری چاہیے آپ کو وید ون یا ڈیپلومہ ان کمپیوٹر سائنس مطلب کمپیوٹر کا ڈیپلومہ یہاں ہونا ضروری ہے تین سیٹیں ہیں یہاں پر کوٹہ بھی آپ دیکھ لیجئے یو ڈی سی جسے آپ اپر ڈیوین کلرک کہتے ہیں اٹھارے سے پچیس سال کے لوگ ایلیجیبل ہیں پاکستان میں کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی صرف انٹر میڈیٹ یار آپ لوگوں کو چاہیے بارہ جماعتیں جو پاس ہے وہ اس کے پر ایلیجیبل ہے دس سیٹیں بہت ہیں اپلائے کیجئے اور تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اکیڈمی کا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے آپ اس کو جائن کر لیجئے ایل ڈی سی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک آپ کو چاہیے اور منیمم ٹائپنگ سپیڈ 30 ورڈز پر منٹ ہے اس کے اندر 51 سیٹ سے اچھی خاصی تعداد ہے آپ لوگ اپلائے کیجئے گا اس کے اوپر پھر اور دیکھ لیجئے یہ کافی ساری ایک اکر کے سیٹیں ہیں ان کو آپ خود دیکھ لیجئے گا سکرین شاٹ بنا لیجئے چھوٹے لیول کی سیٹیں ہیں اور یہ جو ہے سارے کی ساری انٹرمیڈیٹ پرائمری پاس میٹرک والوں کی سیٹیں ہیں انٹی ایس کے تھوہ آپ لوگ اس کے اوپر اپلائے کر سکیں گے جلدہ جلد جا کر وزٹ کیجئے اس سے پہلے کے لیٹ ہو جائیں اور اس اپرچنیٹی کو اویل کریں اس کے بعد پاکستان ریلوے ایڈوائسری اینڈ کنسلٹینسی سرویسیز پی ریکس کے اندر سیٹیں آئی ہوئی ہیں اور یہاں پر بھی یہ برحال انجینئرز کی سیٹیں ہیں زیادہ ریلوے سیول انجینئرنگ ایکسپرٹ آپ کو بی ایس سی سیول انجینئرنگ چاہیے ریلوے میکینیکل انجینئرنگ تو میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری یہ انجینئرز کی سیٹیں ہیں جو اپلائے کرنا چاہتا ہے انجینئرز جو ہیں وہ لوگ سترہ چار دوہزار چوبیس تک اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو ایسی بات نہیں یہ انجینئرز کی سیٹیں بھی آتی رہتی ہیں نیکسٹ قائدی اظم دویجنل پبلک سکول اینڈ کالیج گجرانوالا یہ بھی ٹیچرز کی سیٹیں ہیں اور سکول ہیڈ فور ہائی سکول چاہیے منیمم کالیفیکشن اٹلیسٹ ایم میں ایم ایسی ہو سیلری آپ دیکھئے بہت اچھی سیلری ہے ون لیک فیفٹی تھاؤزنڈ پر منت ڈیڑھ لاک سے آپ کی سیلری سٹارٹ ہے برحال ایج چالی سے پنتالیس سال چاہیے ظاہر ہے یہاں پر ٹویل ویئرز کا آپ کو ایکسپیرینس چاہیے کم از کم اور اس میں تین سال آپ کا ہیڈ ٹیچر کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایکڈیمک کواڈینیٹر کی سیٹیں ہیں یہاں پر بھی آپ کی سیلری ون لیک ہے اچھی خاصی سیلری ہے ایم میں ایم میں سے کسی بھی سبجیکٹ میں وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں پینتیس سے چالیس سال کے لوگ ایلیجیبل ہیں اور منیمم ٹین یئرز کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان ٹو یئرز کا ایڈمینسٹریٹیو ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی بھی انگلیش میڈیم سکول میں ٹھیک ہے جی تو جو ٹیچنگ کی جاب کے خواہش مند ہیں وہ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ پھر سے ٹیچنگ کی سیٹیں ہیں سردار کوڑے خان پبلک ہائر سیکنڈری سکول انگلیش میڈیم مزفرگڑ تو یہ کوئی پرائیویٹ سکول نہیں ہے گورنمنٹ جابز ہیں یہ بھی اردو ٹیچر کی سیٹ اردو ٹیچرینے چاہیے ایم اردو والے اور بی ایڈ کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس فورٹین آپ کو ملے گا مرد حضرات اپلائے کر سکتے ہیں ایک سیٹ ہے پاک سٹیڈی ٹیچر کیمیسٹری ٹیچر فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر ایڈمن آفیسر تو پاک سٹیڈی کے لئے ایم ای پاک سٹیڈی چاہیے کیمیسٹری کے لیے ایم ایسی کیمیسٹری چاہیے فیزیکل ایڈوکیشن کے لئے ایم ایسی ایم ایف فیزیکل ایڈوکیشن چاہیے اور ایڈمن آفیسر کے لیے ایم بی اے ایم بی اے یا پھر بی بی اے آپ کو چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر بھی سیلری مناسیب ہوگی 14 سکیل کی سیٹس ہیں اور یہ ایڈمن آفیسر کی 16 سکیل کی سیٹ آپ لوگ یہ نہ دیکھا کریں کہ ایک سیٹ ہے یا دو سیٹیں ہیں جو آپ کی نصیب میں ہو اللہ تعالیٰ نے لکھا آپ کو مل جاتا ہے دو اپریل دوہزار چوبیس تک آپ لوگ ان سیٹس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو نادرہ کے اندر سیٹیں آئی ہوئی ہیں یہ بھی نادرہ کے اندر جو سیٹس ہیں غالباً انٹی ایس کے تھروائی ہیں یا ویسے ہی آئی ہیں یہ میرے خیال ہے ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ کے تھروائی ہیں ڈیٹا اینٹری ایگزیکٹیو کی سیٹیں ہیں یہ ایج آپ کی میکسیمم 35 ایئرز ہو اس سے زیادہ نہ ہو اور پریفرنس دی جائے گی گریجویشن والے یا ایکویلنٹ جن کے ڈگریہ یا نہیں آپ اپلائے تو کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ بیسیز پر بھی اگر آپ کی بارہ جماعتیں پاس ہیں آپ ایف ایف ایسی ہیں تب بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں بٹ گریجویشن والوں کو یہاں پر پریفرنس دی جائے گی ڈسٹرکٹ راول پینڈی اینڈ اٹک کے اندر یہ سیٹیں ہیں اور اسلام آباد والی یہ والی سیٹیں ہیں لاہور میں ان ازلا میں سیٹیں ہیں سرگودہ میں ان ازلا میں سیٹیں ہیں تو کافی سارے سرگودہ ریجن لاہور ریجن اور اسلام آباد ریجن کے لوگ اپلائے کریں اپلائے ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم آپ کا تین مائے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وینسٹے صبح آٹھ بجے سے بارہ بجے تک اور انٹرویو آپ کا ہوگا چار مائے کو نیکس ٹی مطلب بڑا فاسٹ یہ چلیں گے اور پانچ مائے کو ہی چھے مائے کو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا وینیو فار ٹیسٹ اینڈ انٹرویوز یہ آپ کا ہوگا یہ آپ ان کو نوٹ کر لیجئے تو بھئی اس طرح کی سیٹوں کے اوپر اپلائے کرنا چاہیے اگر آپ کو کم از کم جاب تو مل جائے گی پھر آگے انسان کمپیٹ کرتا رہتا ہے کانٹریکچول بیسیس پہ یہ جاب سوں گے فیلحال تو آپ اس کے اوپر ضرور اپلائے کیجئے آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ یہاں پر کہاں موجود ہے انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس کین اپیر فار ٹیسٹ اینڈ انٹرویو اگینسٹ ون پوزیشن ہولی ایک ہی پوزیشن کے اوپر آپ اپلائے کر سکیں گے تو اس کو وزٹ کر لیجئے ان کی ویب سائٹ کو اور اس کے اوپر بھی ٹرائے کیجئے اب آ جاتے ہیں جی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی بیٹا ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو لوگ دسکرپٹیو ٹیسٹ کا انزار کر رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اسسسٹن ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کا ایک کیس چلا آ رہا ہے بڑے عرصے سے اسسسٹن ڈائریکٹر ایف آئی اے کا کیس چلا آ رہا ہے اور انسپیکٹر ایف آئی اے کا کیس بھی چلا آ رہا ہے انشاءاللہ عید کے ویدن ٹو ویکس عید کے بعد ویدن ٹو ویکس آپ کو ایک میسیج آئے گا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے لیے آپ کو ایک ٹائم ملے گا سلیبس میرے خیال ہے پہلے ہی آ چکا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ جا کر اس لیبس ان کا آ چکا ہے اگر نہیں بھی آیا تو آ جائے گا ویدن ٹو ویکس عید کے بعد آپ کو میسیجز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ویدن ون منت یا میکسیمم ویدن ٹو منت آپ کے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ان کے بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ایف پی ایسی اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا پروسیجر بہت زیادہ سلو ہو چکا ہے تو کچھ ہمارے سٹوڈنٹس نے بھی ان کو اپلیکیشنز بھیجی تھی اور بلکہ یہ سی ایم لیول تک بات گئی ہے کہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن بہت سلو چل رہا ہے ان کو اپنی سپیڈ بڑھانی چاہیے تو بڑے کوئی چانسز ہیں کہ انشاءاللہ اید کے بعد یہ اپنی سپیڈ بھی بڑھائیں گے اور بھی آپ کو کچھ چینجنگ سے ایف پی ایسی میں دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے جی تو جن کا بھی ڈسکرپٹیو کا پیپر آنے والا وہ تیار ہو جائیں جن کے جنرل ریکروٹمنٹ کے پیپرز بھی ہیں وہ بھی اپنی تیاری کو بوسٹ اپ کر دیں اور سیشن اکیڈمی کا سٹارٹ ہو رہا ہے جوائن کرنا چاہے تو جوائن کر لیجئے پنجاب پبلک سرویس کمیشن پہ اگر آپ جائیں تو آج کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئی بٹ یہ جو چیئرمن کی بات چل رہی ہے کہ جی چیئرمن نہیں ہے تو اس وجہ سے ایڈورٹائزمنٹ نہیں آ رہی ایڈورٹائزمنٹ کا تعلق نہیں ہے چیئرمن سے اگر کوئی ریکوزیشن فائنل ہو چکی ہے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ انشاءاللہ آ جائے گی نیکسٹ ویک میں آپ کو یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ ضرور بل ضرور نظر آئے گی آپ کو پتہ ہے کہ 100 پلس ایکسائز ان ٹیکسیشن انسپیکٹر کی سیٹس آ رہی ہیں اس کی تیاری اکیڈمی میں بہترین طریقے سے کروائی جا رہی ہے انٹیلیجنس آفیسر کے ٹیسٹ بھی بہت دور نہیں ہے وہ بھی جلد انشاءاللہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ ایکسائز ان ٹیکسیشن انسپیکٹر کے علاوہ ایڈی لیبر کی 35 سیٹس آپ لوگوں کو میں پہلے ہی ویڈیو کے اندر وہ بتا چکا ہوں وہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ وہ پیسی کی سیٹس ہیں یا پھر وہ ہیڈکوارٹر کی سیٹ ہیں یعنی جنرل سیٹس ہیں وہ بھی کنفرم ہو جائے گا لیکن زیادہ چانسیزیں ہیں کہ وہ پیسی کی ہی سیٹیں ہوں گی جس کی سیلری بھی سوہ لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے اور 35 سیٹس کوئی کم سیٹس نہیں ہوتی 100 سیٹس جو ایکسائز ان ٹیکسیشن انسپیکٹر کی ہیں کم نہیں ہیں بہت زیادہ سیٹیں ہیں جو پڑھنے والا لڑکہ لڑکی ہوگا وہ ایزیلی یہاں سے سیٹ گراب کر جائے گا تو بڑا ایک اچھا چانس آپ کو ملنے والا ہے نیکس ویک میں انشاءاللہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ بھی آ جائے گی پی پی ایسی کی چیئرمین بھی بیٹھ جائیں گے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر کچھ ٹرینڈ چلائیں جسے آج کل ایکس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ فیس بک کے اوپر ٹرینڈ چلائیں کہ جی پی پی ایسی اپنے جو کام ہے اس کو سپیڈ اپ کریں یہ بھی ایف پی ایسی کی طرح تھوڑا سا لیزی ہوتا جا رہا ہے بلکل ایف پی ایسی کی طرح ان کے حالات ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ لوگ بھی وہی حال کریں گے جو ایف پی ایسی والے آپ لوگوں کا کرتے ہیں سٹوڈنٹس بہت سارے بیچارے فوت تک ہو جاتے ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹس میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کے ریزلٹس ہی نہیں آ رہے ہوتے تو برحال نا امید نہ ہوئی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پی پی ایسی کی ویب سائٹ کے اوپر سیٹس نظر آئیں گی ہاں ایک اور ایمپورٹنٹ بات مجھے یاد آگی پھر میں بھول جاتا ہوں ایجوکیٹرز کے حوالے سے ہمارا جو ایک منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا ہے بڑا جیب و غریب سا کل کہ جی ہم ایجوکیشن کو جو ہے پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں ایٹسٹرہ تو سٹوڈنٹس کافی زیادہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ سارا اب ایجوکیٹرز کی سیٹیں نہیں آئیں گی تو دیکھیں مٹا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایجوکیشن کو انہوں نے پرائیوٹائز تو کرنا ہی کرنا ہے سیٹیں پرمنٹ آنے کے بہت کم چانسز ہیں ڈیلی ویجیز پر سیٹیں آئیں گی جس طرح آپ کی انٹرنشپ ہوا کرتی تھے کالیجز کے اندر اور لیکچورار بھرتی کیا جاتے تھے دو سال کے لیے تین سال کے لیے تو یہ اب ڈیلی ویجیز کے اوپر بھرتی کریں گے اور اس طرح کے ایک بیان سے خیر ایجوکیشن سسٹم ایک دم سے پرائیوٹ نہیں ہو جائے گا اس کو بڑا عرصہ لگنا ہے آپ نے کونسا یہاں پہ ڈیڑھ سو سال پاکستان میں زندہ رہنا ہے ہم بھی میکسیم ساٹھ سال ستر سال یہ بھی میں بہت بڑی بات کروں آج کل تو ففٹی یارز تک لوگ جارے ہیں برحال اللہ تعالی آپ کو زندگی دے اور مجھے بھی انشاءاللہ زندگی دے اللہ کرم کرے گا اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن یار اگر ڈیلی ویجیز پہ سیٹ آتی اور آپ کو دس پندرہ سال کے لیے بھی جاب مل جاتی تو کم از کم جاب تو ملتی ہے نا آپ لوگ یہ چیز چھوڑے کہ ڈیلی ویجیز پہ آئے گی یا پرمنٹ آئے گی بھئی تیاری کریں اپنی تیاری پہ فوکس کریں محنت کریں اپنے آپ کو تیار کریں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اپنی خودی کو تو بلند کریں اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں کہ آپ کسی بھی انٹرویو میں جا کر بیٹھیں تو آپ بول سکیں وہاں پر بات کر سکیں اپنے آپ کو منوا سکیں جب آپ کے اندر صلائیت ہی نہ ہو گیا آپ کی پریپریشن ہی نہیں ہے تو آپ کس حساب سے آپ اللہ سے حق مانگتے ہیں تیاری ہمارے سٹوڈنٹس کرتے نہیں ہیں بلکہ نیچے آگے ویڈیوز پر بھی کہہ دیں گے جی نہیں جی کوئی سیٹیں نہیں آ رہی ہیں ایٹسٹرہ بھئی سیٹس آتی رہتی ہیں اپنے اندر قابلیت پیدا کریں فیس بک پر بھی لوگ آ کر جو پڑھتے نہیں ہیں ایسی ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر ٹائم پاس نہ کیا کریں محنت کریں ڈیلی جی کے کی فری سیریز بھی چل رہی ہے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ان کو واش کیا کریں ٹیم چار منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے سٹی بلیسٹ اللہ حافظ